آج کے لہجے میں حردم حبِ اصحابِ نبی بلکی اصحاب ہی ہیں قدردانِ اہلِ بیت وہی آصف مانتا ہے عظمتِ اصحاب کو جس کے دل میں موجودن ہے قدر و شانِ اہلِ بیت اہدِ صدیقی و اہدِ مرتضبی کے اہم فیصلے تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریکِ صرحتِ مستقیم انٹرنیشنل کے زیرہ تمام باغِ فدق کے اہم موضوع پر تاریخ ساز عدالتِ سیدونا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وسلمینار انشازہ تعالی تئیس فروری دوہزار بیس بروز اتوار بعد از نمازِ مغرب بمقام مرکزِ صرحتِ مستقیم جلالی سٹریٹ تاجبہ فیزتھری لاہور مقال و خطاب پیش فرمائیں گے چیرمین تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بانگے تحریکِ صرحتِ مستقیم انٹرنیشنل کنزل علماء بحضو العلوم مفقرِ اسلام پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آسف جلالی حافظہ اللہ تعالی پی اچ ڈی پنجاب یونیورسٹی لاہور چلو چلو اہل بیتِ نبی کے دیوانوں اصحابِ نبی کے متوالوں اپنے عقائد کی اصلاح کے لیے اس سیمینار میں شرکت کتنی ضروری ہے آئیے اپنے قائد کی زبان سے سمات فرمائیے تیس فرمائی کو باغِ خدق کے موضوع پر نہایتی تاریخ ساز سیمینار ہم کر رہے ہیں کیونکہ جب آگ لگانے والے آگ لگائیں تو جنہیں احساسوں ان پر فرض ہے کہ وہ بجھانے جس پاکستان کی دنیاد صدیقِ اکبر کے عدل پہ ہے اس پاکستان میں اگر چینلوں پہ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طرف لفظِ ظلم زیادتی کی نسبت کی جا رہی ہو اعلانیہ طور پر تو پھر امت کا فریضہ ہے کہ وہ فطلے کا جواب دے کہ امت کے اس انسان پر جس پر پورا دین قائم ہے جن کی عدالت اور صداقت پر جن کی عدالت پہ مناظرِ اہلِ بیعت نے کیے ان کو سچا ثابت کرنے کے لئے ان کے خلاف پاکستان جیسی سلطنت کے اندر یوں ظالمانہ گفتگو اور پرافگنڈی ہوتے رہے اور ہم صرف اپنا تکتک توس بچا کے بیٹھے رہے کہ کوئی ہمیں مردہ بات نہ کہے ہمیں کوئی کروڑ بار مردہ بات کہے ہم پھر بھی صدیقِ اکبر زندہ بات کہتے رہے ہیں آپ حضرات سب کو میں دعوت دے رہا ہوں مرکزِ صراطِ مستقیم میں یہ تاریخی سیمینار قرآن و سلطنت سے ہم ثابت کریں گے کہ باہِ فدق کا معاملہ سب یہ گڑا ہوا ہے روافظ کا جھوٹ ہے حضرت صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فدق کے مسئلے میں وہی پالیسی رکھی جو پالیسی رسولوں کے سردار حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور جو پالیسی چہارن خلیفہ کے اپنے زمانے میں بھی تھی وہی فیصلہ انہوں نے بھی نافذ کیا